رات کو اگر ترفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا تو سب ترہ کے جوس دودھ دہی چھاچ یہ سب واتناشک چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں اب آخری چیز آخری چیز باگوٹی جی کہتے ہیں کہ واتناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا باگوٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے اکیلے تریفلا پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلا ہے اس میں سب سے اچھا فل آمولہ پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدمت چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے جیادہ تر لوگ تریفلہ استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آمولہ تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیوگی نہیں ہے اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلہ سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انوپات میں پہلا ہے ہر ہرڈے ایک انوپات دوسرا ہے بہیڑا دو انوپات اور تیسرا ہے آمولہ تین انوپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلہ بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دو سو گرام اور آمولہ لینا تین سو گرام تو یہ سو دو سو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلہ چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے وات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب وات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسط ہیں تو آپ تریفلہ جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلہ لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلہ کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ تیار کر لیجئے جین ہے تو گڑ اجین ہے تو شہد تو سویرے کا تریفلہ کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلہ کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلہ تو ایک ہی ہے نا سویرے بھی تریفلہ ہی کھا رہا ہے رات کو بھی لیکن باگ بٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہے دونوں کے رات کو جو آپ تریفلہ کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلہ ریچک ہے ریچک شبد انہوں نے استعمال ریچک معنی پیٹ کو صاف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو ویقتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر تریفلہ آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو تریفلہ کھایا سویرے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک معنی شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوکرین چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتہ چاہیے تو تریفلہ سویرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو تریفلہ رات کو کھانا دونوں سمیں کے تریفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبیرے ہی تریفلہ کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ